اس بھائی کا نام رنویر سنگھ ہے اور یہ گاؤں لانڈرا محالی کے رہنے والے ہیں پچھلے بیس سال سے یہ بھائی شراب تماکو اور بھی ترہ ترہ کا نشہ کرتے تھے یہ بھائی نشہ چھوڑنا تو چاہتے تھے پر چھوڑ نہیں پا رہے تھے ایک دن ان کی ماتا نے ان کو رمنہنس منسٹریز کے بارے میں بتایا تو یہ بھائی چرچ آنے لگے پہلی بار جب یہ بھائی رمنہنس منسٹریز میں آئے تو پرمیشور کے داز پریڑت رمنہنس جی نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پراتھنا کی پراتھنا کروانے کے بعد یہ بھائی شراب اور تماکو جیسے نشہوں سے بلکل آزاد ہو گئے ہیں آئیے سنتے ہیں بھائی رنویر سنگھ کی گواہی سارے نو جیم سی دی میرا نام رنویر سنگھ گئی میرا پنٹ لانڈرا چلا محالی دارین بڑھائیں آج میں اپنے جیوان دی بہت بڑھائی دن جا رہے ہیں کہ کس طرح پرمیشور جیسے نیسے میں نو بیس سال پرانی دارو دی لاتھ تو اجاد گئتا آج تو بیس سال پہلا جدو میں دس می کلاس بیچ پڑھتا سی تے میں گلت سنگت ہون کر کے میں گلت راہ دے بچ پہ گیا سی تے میرے دوست جردہ لاندے سی انہ نے مننو بھی کہا میں منہ کیتا ہونا نو تے پھر میں میں بھی جردہ لان لگ گیا ہولی ہولی میں تھوڑا تھوڑا جردہ لانا شروع کر دیتا تھوڑے تھوڑے تو میری کافی آت ود گی میں دن بیچ پوڑی ڈیڑھ پوڑی کھا جاندہ سی تے میں اپنے کارتیاں تو چوری جردہ لگاندہ سی اسے ترہاں میری گلت سنگتی واد دی گئی تے میں گلت مونڈیاں چھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا میں نو سمجھ نہیں آن دی سی میں کی کر رہے ہیں اسے ترہاں میری گلت سنگتی واد دی گئی تے میرے دوست دارو پیندہ سی پھر انہوں نے منوکڑنا دارو پی میں انہوں نے منہ کر دا سی تے ہولی ہولی میں مہیں دارو پیندہ لگ گیا میری دارو پیندہ باد دی گئی میں ایک کرو پیسے لے کے جاندہ سی تیسے نہ کسی کام دا بہاندہ لگے اور میں پیسے دارو بیچ پڑا دیندہ سی تے پھر میری عادت انہی زیادہ وادگی سی کہ میں دن بیچ دو دو ٹائٹائی بودھنا پیندہ شروع کر دیتی ہیں تے جدو بھی پھر میں دارو پیندہ سی تے کردے میرے کے لڑ دے سی میں کردیاں نو اُلٹا بولدہ سی لڑ دا سی تے میرے کردے میں تو بہو زیادہ پریشان ہو چکے سی میری دارو دی آت تا انہی زیادہ واد چکی سی کہ میں نو کچھ بھی پتا نہیں رہن دا سی کدو دن ہے کراہات ہے جدو بھی میری عاق کھول دی سی میں دارو پیندی شروع کر دیتا سی نہ روٹی گھانی نہ کھول کام کرنا سیرف دارو دارو ماننو کچھ بھی نئی پتا سی میں کی کر رہے ہیں تے ماننو کسے نال بھی مطلب نہیں سی بھی میری پین پرامان گیاں رشتیداران گیاں مہ باپان گیاں سیرف ماننو دارو تک مطلب سی دارو پیندنی تے سو جانا تے میرا مان اپنے کامرے وچھے رہن دا سی دارو پیندنی سو جاندہ سی اٹھے یا جا دارو پیندنی سو گیاں ماننو کچھ بھی کسے تے دو لینا دینا نئی سی تے اسے تران سما بھی دا گیاں تے میری شرابدی آج دباد دی گئی تے جدو ماننو کار تو پیسے نہی مل دے سی تے میں کار دیں گے لڑدہ چا گڑدہ سی بھی ماننو دارو پیندن باستے پیسے دو ماننو دیکھ کے میرے کاردے بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکے سی تے میں نو دیکھ کے میری مان بھی بہت زیادہ ہی پریشان ہو دی سی کہ میرا مونڈا قدو شرابدی آتنو شڑے گا میں نو دیکھ کے میرے ڈیڈی بھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے سی او بھی ہار بیلے میرے بارے ہی سوچ دے رہن دے سی بھی ایک قدو دارو شڑے گا تے میری ٹینشن کر کے میرے ڈیڈی دو بھی ٹیک آ گیا تے انہ دی دیتھ ہو گئی تے میں مین اپنی دارو دی آتنو بہت زیادہ پریشان ہو چکا سی میں چھڑنا چاندہ سی پر میں تو چھڑی نہیں جاندی سی جس دن میں دارو نہیں کٹ پیندہ سی تے ماننو نیدنی آن دی کدی میں اولٹا ہوں دا کدی سدھا ہوں دا کدی پوٹھا ہوں دا میں دارو تو بینا ماننو کچھ بھی چنگا نہیں لاغ دا سی صرف دارو 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 جدو میں دارو نہیں پیندہ سی اسٹے میں ہارڈ پیار داردکار دے سی تے ماننو بہت زیادہ تود محسوس ہوں دی سی بھی ماننو دارو پیندے نو ملے دارو بینا مرہ نہیں ساکتا سی میں اسنو شڑنا تا چاندہ سی پر میں تو شڑ نہیں پاری دی تے مہرین مامی رامان ہانس منسٹری بچ جاندے ہوندے سی تے میں اپنی مامی نو دس سیا کنی دارو شڑنا چاندہ آئیں پھر مہرین مامی نے کہا تم میرے نال چال تے اے منو چمکور صاحب رمان حانس منسٹری بچ لے کے گئے تے میری ممی منو پاسٹر رمان حانس جی کوڑ لے کے گئے تے انہاں نے میرے سیرتے ہاتھ راک کے پراتھنا کی تھی تے اس دن تو بعد میرا بلکل بھی دارو پینڈو دل نہیں کیتا ہون میں کوئی بھی نشانی کرتا نہ میں جاردہ لاندہ تے نہ میں دارو پیندہ اٹھنا بیٹھنا میرے دوستانگل اس طرح ہوں ہیں پر نشد پربو جیشو جی نے منو اجاد کر دیتا ہون منو دے کے میرے کار وڑی بہت زیادہ خوش ہیں ہون میں جننا بھی کماندہ ہیں سارا کھرچہ میں اپنے ممی نو کار لیا کے دن دا ہون منو دے کے میرے ممی بہت زیادہ خوش ہیں تے ہون میں اپنے پرواچ بہت زیادہ خوش ہیں پاسٹر رمان حانس منسٹری بچ پہلی بار جاندے نال بی سال پرانی دارو دی آت تو میں اجاد ہو گیا اسی لگا تا رمان حانس منسٹری بچ جانا شروع کر دیتا تے پرابو جیشو جی دی بچنا اتے چلنا شروع کر دیتا تے بہل بڑی برکتان پانیا اسٹر کارے لائی پرابو جیشو جی دا تے پاسٹر رمان حانس جی دا تنواد کر دا جائے ایم سی دی